سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا یہ اپیسوڈ ایک ایسی سیریل کلرز سیریل ریپس کے بارے میں ہے جس نے ہندوستان کے مختلف شہروں سے فورٹی کم عمر بچوں کا ریپ کے بعد قتل کر دیا تھا یہ تمام بچے ان مہنکش گریب مزدوروں کے تھے جن کو دو وقتی روزی روٹی کمانے سے فرصت بھی نہیں ملتی یہ شاتر سیریل کلر اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان گریبوں کے بچوں کو شکار بنایا جائے تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے واسطے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کر سکے اور یہ سنکی سیریل کلر یہ بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس کنٹری میں گریبی ایک جرم بن چکی ہے جس کا شکار روز اس گریبی کی چکی میں اس طرح بچوں تا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان گریبوں کو سماج کا بوش سمجھتے ہیں اور ان کی قیمت امیروں کے پالتو جانوروں سے بھی کم لگائی جاتی ہے اس لئے ان کی مدد کرنے کے بجائے انہیں دکار دیا جاتا ہے اس لئے اس سنکی سیریل ریپسٹ نے اپنی سنہ کے چلتے ہندوستان کے مختلف شہروں سے فورٹی سے زیادہ معصوم بچوں کو ریپ کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا اور کئی بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کے مردہ شریر کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا شروع شروع میں یہ سیریل ریپسٹ صرف ان بچوں کو قتل کرتا تھا جو ان کے ساتھ بدفیلی کے لئے راضی نہیں ہوتے تھے لیکن آہستہ آہستہ اس سیریل کلر نے ان تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کیا جن کے ساتھ یہ بدفیلی کرتا تھا یہ اپنی شکار کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتا فرتا رہتا تھا اور اس جگہ دوبارہ کبھی نہیں جاتا جہاں سے اس نے پہلے کسی بچے سے بدفیلی کی ہو اور اسے مار دیا ہو 2008 میں اس سیریل کلر نے اپنے جرائم کا بازار گرم کر رکھا تھا وہ کچھ آبادیوں کے آس پاس پورا پورا دن ٹافیاں اور کینڈیس اور دیگر بچوں کی پسندیدہ سامان لے کر اپنے شکار کے انتظار میں رہتا اور یوں ہی کسی بچے کو اکیلا دیکھتا یہ سنکی اس بچے کو کینڈیس اور ٹافیوں سے لبانے لگا اور آس پاس کسی ویرانے میں لے جا کر پہلے تو اسے بدفیلی کے لئے راضی کرنے کی کوشش کرتا پھر اگر یہ بچے ان کی بات ماننے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دیتا اور ان کے مردہ شریر کے ساتھ بدفیلی کرتا اور پھر کسی دوسرے شہر کے لئے نکل پڑ یہ چنچن کر ان بچوں کو اپنا شکار بناتا تھا جن کی عمریں 14 ائر سے کم ہو کیونکہ اس عمر کے بچوں کو یہ آسانی کے ساتھ اپنا شکار بنا سکتا تھا اس سے پہلے بھی اس کے خلاف کئی پولیس اسٹیشنز میں بلاتکار اور قتل کے کیس فائل کیے جا چکے تھے مگر ان میں سے کسی بھی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی 14 جولائی 2008 میں دلی پولیس کو ایک کم عمر لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع ملی جس کو دونتے دونتے پولیس ایک ویران خندر میں جا پہنچی جہاں سے اس بچی کی لاش اور ایک ڈرائیونگ لائسنس ملی دلی پولیس نے جب اس ڈرائیونگ لائسنس کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا ہے کہ یہ لائسنس جس کا تھا وہ بھی اس رویندر کمار نامی انڈین سیریل ریپسٹ کا شکار ہے جس کی نشاندہی پر اس چوبیس سالہ سیریل کلر کو ہراست میں لیا گیا اس ویکٹم نے پولیس کو بتایا کہ سیریل کلر رویندر کمار اور ان کے ایک دوست نے مل کر ان کے ساتھ زیادتی کے بعد انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی اور ان کی بائی بھی ان سے چھین لی گئی جس کی تصدیق سیریل کلر رویندر کمار نے کی دوران حراست اتدائی طور پر سیریل کلر رویندر کمار نے سکسٹین بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کا احتراف کیا مگر دلی پولیس کے سخت انٹراغیشن کے بعد اپنی حراست سے کچھ دن بعد تک فورٹی معصوم بچوں کے ساتھ ریپ اور قتل کا اقرار کیا اور یہ تمام بچے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے آج کل یہ سیریل کلر رویندر کمار دلی پولیس کی حراست میں ہے اور ان کے خلال تحقیقاتی ٹیمیں ایویڈنس جمع کر رہے ہیں اور ان کو دلی کورڈ میں پیش کیا جا چکا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو